موسیقی آدھ آپ میں ہوں اخار نسام مولانا ازاد ناشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے آئیے نظر دالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر اعظم نے نوجوانوں کو ہنرمندی ری سکلنگ اور اپسکلنگ کر دیا منطر این ای پی دو ہزار بیس ہندوستانی زبانوں اور علمی نظام پر زور دیتی ہے وزیر تعلیم کا اظہار خیال تلنگانہ میں ہندوستان کی پہلی فورسٹ یونیورسٹی خائم کی جائے گی اور اب خبروں کی تفصیل وزیر اعظم نریندر موڈی نے ملک کے نوجوانوں کو ہنرمندی ری سکلنگ اور اپسکلنگ کا منطر دیا ہے کوشل دکشاند سمارو آف انڈسٹریل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ بدلتے وقت کے ساتھ اپنی صلاحیتوں کو جدت اور مسلسل اپ ڈیٹ کریں مرکز ہنرمندی کی ترقی میں مدد کے لیے پانچ ہزار سے زیادہ نئے اسکل ہب شروع کرے گا آئی ٹی آئی طلبہ کے پہلے کانوکیشن کے موقع پر طلبہ سے ورچول خطاب میں پرائیم منسٹر موڈی نے اس بات پر روشنی ڈالی کے اس ایکنالوجی کی ترقی کے ساتھ ملک میں ملازمت کے مواقع بھی بڑھ رہے ہیں آج ہم سبھی کے لیے گرب کی بات ہے کہ آج وشف کرما جہنتی کے دین آپ کے کاؤشل کی پرانت پرتشتہ ہو رہی ہیں آپ کے کاؤشل کو مانتہ مل رہی ہے وزید اعظم نلیندر موڈی نے ہندی دیوست کے موقع پر ہندوستانیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ اس کی سادگی بے ساختگی اور حساسیت ہمیشہ لوگوں کو راغب کرتی ہے انہوں نے ان تمام لوگوں کو مبارک بات دی جنہوں نے ہندی کو فروغ دینے میں انتھرک تعاون کیا ہے انہوں نے ایک ٹویکٹ میں کہا کہ ہندی زبان نے دنیا بھر میں ہندوستان کو ایک خاص عزاز دلایا ہے مرکزی وزید تعلیم دھرویندر پردھان نے شاسترہ ڈیمڈ یونیورسٹی کے 36 وے کانوکیشن میں کہا کہ خومی تعلیمی پالیسی ہندوستانیت میں جڑی ہوئی ہے اور مادری زبان میں سیکھنے پر زور دیتی ہے دھرمیندر پردھان نے کہا کہ مرکز کی جانب سے اعلان کردہ نی پی دو ہزار بیس ہندوستانی زبانوں اور ہندوستانی علمی نظام پر بہت زیادہ زور دیتی ہے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نریندر موڈی نے بار بار اس بات کو تخویت دی ہے کہ تمیل سمیت تمام ہندوستانی زبانیں خومی زبانیں ہیں ہندوستان میں پہلی فوریس یونیورسٹی خائم ہونے جا رہی ہے فوریسٹری یونیورسٹیز ایکٹ دو ہزار باویس کو تلنگانہ اسیمبلی نے منظوری دی ہے یونیورسٹی اور فوریسٹری ہندوستان میں ایک اپنی نویت کی پہلی یونیورسٹی ہوگی آلیمی ستہ پر یہ روس اور چین کے بعد جنگلات کی یہ تیسری یونیورسٹی ہوگی تلنگانہ حکومت نے ہیدراباد میں فوریسٹری کالیج اور ریسرٹ انسٹیٹیوٹ کو توسی دینے کا فیصلہ کیا ہے FCRI کو ایک مکمل یونیورسٹی میں تبدیل کیا جائے گا اور اٹھارہ اضافی پروگرام بشامول پی ہیڈی، ڈیپلومہ، آربن فوریسٹری، نرسری مینجمنٹ، آگرو فوریسٹری، ٹرائبل لائیولیہوڈ انہانسمنٹ، فوریسٹ انٹرپرینرشیپ، کلائیمیٹ سمارٹ فوریسٹری اور فوریسٹ پارکس مینجمنٹ میں سیٹیفیکٹ کورسے شروع کرنے کا منصوبہ بنایا گیا ہے یونیورسٹی کے مقاصد میں جنگلات کے وسائل کے تحافظ، پائے دار انتظام کے لیے اور میاری جنگلات کے لیے پیشے وارانہ افراد کو تیار کرنا، تحقیق کو فروغ دینا اور سنتوں کی مانگ کو پورا کرنے کے لیے پودے لگانے اور فصلوں کی افضائش کے لیے مناسب طریقے تیار کرنا ہے مہارشترہ میں زلے پریشت اسکولوں کے اساتذہ پر غیر تعلیمی اور انتظامی کاموں کا بڑھتا ہوا بوجھ خدشات کا باز بن رہا ہے سندیب گن، زلے پریشت کے استاد نے حکومت کے زیر انتظام اسکولوں کے لیے ایک اسکول مانیجمنٹ سسٹم تیار کیا ہے جو ایک ٹیکنالوجی پر مبنی پلیٹ فارم ڈیٹا اکھٹا کرنے اور پیپر لیس موٹ کے ساتھ کافی سہولیات کو یقینی بناتا ہے اس اسکول مانیجمنٹ سسٹم کا مقصد اسکول کے انتظامی عمل کو آسان بنانا ہے اس نظام کا کسیر المخاصد نقطے نظر ایک پلیٹ فارم پر روزانہ کی کاروائیوں کو خودکار کرنے میں مدد کرے گا اور ضرورت پڑھنے پر بصیرت انگیز ریپورٹ پر اہم کرے گا سو سے زیادہ موڈیولز کے ساتھ یہ نظام خاص طور پر مہاراشترا کے سرکاری سکولوں کے لیے بنایا گیا ہے احمد آباد میں ال جی میڈیکل کالج کا نام نریندر موڈی میڈیکل کالج ہوگا احمد آباد مینسپل کارپوریشن نے یہ فیصلہ پی ایم نریندر موڈی کے سالگیرہ کے موقع پر کیا ہے میئر کرک پر مار نے یہ تجویز پیش کی تھی اس کے بعد ای ایم سی کی سٹینڈنگ کمیٹی میں فیصلہ لیتے ہوئے اس تجویز کو منظوری دی گئی انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی کانپور جے ای 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 ایڈوانس دوہزار بائیس کی آل انڈیا ٹاپ سو رینگ ہولڈرز کے لیے لگاتار دوسرے سالیں خصوصی اسکولرشپ پروگرام پیش کر رہا ہے برائٹ مائنڈز اسکولرشپ کے نام سے یہ پہل دوہزار بائیس جے ای ای میں سر فیرس سو طلبہ کے لیے دس باوخار اور انتہائی مطلوب تعلیمی وضائف فراہم کرتی ہیں اسکولرشپ سابق طالب علم لوک ویر کپور کے تعاون سے خائم کیا گیا ہے اسکولرشپ آئی ای ٹی کانپور میں خیام کے دوران ٹیوشن اور رہائے سمیت تمام اخراجات کو پورا کرے گی ہریانہ ٹیٹ امتحان کے لیے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے بورڈ آف سیکنڈری ایڈوکیشن ہریانہ نے امتحان سے متعلق نوٹفیکیشن سرکاری ویب سائٹ پر جاری کیا ہے خواہشمند امیدوار اس امتحان کے لیے درخواست دے سکتے ہیں امتحان کے لیے آن لین درخواست دینے کا عمل سترہ ستمبر دوہزار بائیس سے شروع ہو گیا ہے اس امتحان کے لیے درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ ستاوی ستمبر دوہزار بائیس ہے آخر میں پھر ایک بار نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر وزیر اعظم نے نوجوانوں کو ہنرمندی وی سکیلنگ اور اپسکیلنگ کر دیا منتر این ای پی دوہزار بیس ہندوستانی زبانوں اور علمی نظام پر زور دیتی ہے وزیر تعلیم کا اظہار خیال تلنگانہ میں ہندوستان کی پہلی فورسٹ یونیورسٹی خائم کی جائے گی آج کی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آئین دا بولیٹن میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے دیجئے اجازت آداب موسیقی